اسلام علیکم اسٹرونز پسلے لیکچر میں ہم نے اسکوار روٹ کو پڑھا تھا کہ اسکوار روٹ کیا ہے اب ہم پڑھیں گے اسکوار روٹ کو سالکرنے کا کچھ جو بیز طریقے ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے پہلے تو ہم نے وہاں پہ کیا تھا جو کہ ہم نے جنرلائز بھی کیا تھا انڈر اوٹ کیو برابر وہ جو ایکس کے برابر تھا تو اگر ہمیں اسکوار روٹ آف کسی بھی نمبر کا اسکوار روٹ لینا ہوگا تو ہم کیا کریں گے اسکوار ریڈیکل سائنس دے دیں گے پھر اسکو سالکرنے کا طریقہ ہے سالکرنے گے تو اسکوار روٹ جو ہے وہ کیا ہے اسکوار روٹ جو ہے اسکوار کے اپوزٹ ہے تو اگر یہ انڈر اوٹ کیو مطلب کیو کا اسکوار روٹ ایکس ہے تو ایکس کیا ہوگا ایکس کا اسکوار کیا ہوگا کیو ہوگا کیو ہوگا سٹوڈنٹز ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے کہ اگر انڈر اوٹ کیو ہے وہ کس کے برابر ہے پاور میں 1 by 2 کے برابر ہے اگر Q کا ہم اس کا روٹ لے رہے ہیں تو Q پاور کیا ہوگا 1 by 2 ہوگا تو اگر اس کا انسر x آ رہا ہے تو کیا کریں گے Q 1 by 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے یہاں بھی 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو Q is equal x تو یہ تو پہلی condition ہو گئی تو یہ اعلام لکھ لیتے ہیں اگر ہم اس کا روٹ لے رہے ہیں اے کا اس کا جواب x آ رہا ہے تو کیا کریں گے یہ کس کے برابر ہوگا یہ برابر ہوگا a is equal x square کے یہ ہم پر کیا ہے یہ ہم نے ابھی بھی سالب کیا ہے کیونکہ ہم نے پڑھائے کہ سکوائر روٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے سکوائر کا اپوزٹ ہوتا ہے اگر a کا سکوائر روٹ لیں گے x آئے گا تو x کا سکوائر لیں گے تو یہ آئے گا اگر اسٹونس اگر سکوائر روٹ سین ہن اے اے وہ اپس میں ملٹپلائی ہوں گے تو کیا ہوگا ہم اگر کتنے بھی سکوائر روٹس ہوں گے ملٹپلائی میں اگر کتنے بھی سکوائر روٹس ملٹپلائی کیے گئے ہو تو ان سب کو ہم ایک ہی سکوائر روٹ میں لکھ سکتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس کا روٹ کس کے برابر ہے پاور میں ون بائی ٹو کے برابر ہے اگر بیس ہے میں تو ملٹیپلیکشن میں کیا کرتے ہیں پاور ایڈ کرتے ہیں تو یہ ہو گیا اے اسکوائر بول ون بائی ٹو تو ہم نے یہ بھی پڑھاتا کہ اگر پاور پہ پار ہوگا تو کیا کریں گا ان کو ملٹیپلائے کریں گے ٹو اینٹو ون بائی ٹو ٹو میں کینسل ہو جائے گا تو یہ ہو گیا اے تو اسٹوڈنٹس اس جو اے سے ہمیں کیا پتہ چلا اگر ٹو اسکوائر روٹ آف سیم نمبر کو ہم ملٹیپلائے کریں گے تو وہ نمبر آئے گا انسر میں اب آتے ہیں اسٹوڈنٹس اس پہ اگزمپل لیتے ہیں اگر نائن یہ نائن ہے انٹو انڈاوٹ نائن انٹو انڈاوٹ نائن ہوگا تو اس کو ہمیں اسے کر سکتے ہیں انڈاوٹ نائن انٹو نائن یہ جو یہ جو ہے پیر ہو گیا یہ نکل آئے گا بار اسٹوڈنٹس تو یہ تو ہمیں پردہ چل گیا ہے ون بائی ٹو ہوگا یہ ٹو ایڈ ہوگا یہ ٹو ٹو میں کینسل ہو جائے گا تو ایزی ویس میں یہ ہے کہ آپ انڈاوٹ میں ریڈیکل سائن میں اگر پیرس بنتے ہیں سپوس کریں ایک انڈاوٹ سائن میں ایسے اے انٹو اے انٹو بی انٹو اے انٹو بی انٹو اے تو ہم کیا کریں گے پیرس نکال لیں گے یہ ایک پیر ہو گیا اب ان دونوں کا ایک پیر ہو گیا یہ نکل آئے گا ان دونوں کا بھی ایک پیر ہو گیا تو یہ کیا ہو جائے گا اے انٹو اے انٹو بی انڈاوٹ سے نکل آئیں گے تو یہ کیا ہو گیا اے اسکوائر بی اسٹوڈن ایسے بھی کر سکتے ہیں یہ ایک ایزی ویہ اور جو میتھمیٹیکل ویہ وہ ہم ایسے کریں گے کہ اے پہ پاور ایک دو تین چار چار پاور آ گیا اور بی پہ پاور ٹو آ گیا تو انڈاوٹ کی سائن کیا ہو گئی ون بائی ٹو ہو جائے گی تو ہمیں پتہ ہے کہ پاور پہ پاور ہوگا تو کیا کریں گے ملٹیپلکیشن کریں گے تو اے پاور فور انٹو ون بائی ٹو بی ٹو انٹو ون بائی ٹو یہ ٹو ٹو میں کینسل یہ ٹو ٹو دہ فور تو یہ کیا ہو گیا اے سکوائر بی انسر سے ہم آئے گا اے سکوائر بی لیکن یہ ایزی بے پیر بنا کے ہم اس کو باہر نکل دیتے ہیں ریڈیکل سائنس سے تو سٹوڈنٹس ہم نے سیکھ لیا کہ اگر سیم نمبر انڈاوٹ میں ہوگا تو اس کا پیر نکال کے باہر رکھ لیں گے یہ بھی ایک بے سال کرنے کا اب آئیں گے آگے چلتے ہیں انڈاوٹ ا انٹو انڈاوٹ ب انٹو انڈاوٹ سی کتنے بھی نمبر انڈاوٹ میں ہوں گے کتنے بھی نمبر انڈاوٹ میں اسکوائر روٹ میں ہوں گے تو ان سب کو ایک ہی اسکوائر روٹ میں لکھ سکتے ہیں مگر اگر ملٹیپلائے کیے گئے ہوں ہوں کو اگر اسکوائر روٹ میں جو نمبر ہیں وہ اسکوائر روٹ ملٹیپلائے کیے گئے ہوں گے تو ملٹیپلیکشن ہم کیا کرتے ہیں سارے نمبر کو ایک ہی انڈاوٹ میں لکھ سکتے ہیں انٹو ب انٹو سی یہ تو ہم نے یہ تو ہم اس میں بھی پڑھ کے آئے ہیں تو یہاں پہ تو بالکل کلیر ہو گیا کتنے بھی نمبر ہوں گے اسکوائر روٹ کے ملٹیپلائے کیے گئے ہوں گے تو ایک ہی اسکوائر روٹ میں سب نمبر کو لکھ سکتے ہیں نمبر ایسٹونس اے ڈیوائٹ انڈاوٹ اے ہیں تو اس کو ہم انڈاوٹ اے لکھ سکتے ہیں کیوں کیوں کہ ہم نے پڑھ آئے اے کس کے برابر ہے انڈاوٹ اے انٹو انڈاوٹ اے کے اب اس کو مصالو کرتے ہیں اے برابر ہے انڈاوٹ اے انڈاوٹ اے کے ڈیوائٹ میں کیا ہی انڈاوٹ اے تو یہ ایک اسکوار اٹھاپ ہیں دوسرا اے تو ون آ جائے گا تو ون انڈاوٹ اے اسکوال انڈاوٹ اے اے اسٹودنس اگر کہیں کہیں بھی اے ڈیوائٹ انڈاوٹ اے ہوگا تو اس کو ہم انڈاوٹ اے لکھ سکتے ہیں اگر اس کا اوبارت اے ہوگا انڈاوٹ اے ڈیوائٹ اے ہوگا تو اس کو منہ پانا ڈاوٹ اے لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو اے نا وہ انڈاوٹ اے انڈاوٹ اے انڈاوٹ اے انڈاوٹ اے انڈاوٹ اے اور ایک اسکوار اے اس کو ہم کیا کریں گے کار دیں گے تو ون بے انڈاوٹ اے بچ جائے گا یہی سیم چیز ہے انڈاوٹ اے ڈاوٹ اے ڈاوٹ اے ڈاوٹ اے ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا جیسے ڈاوٹ اے ڈاوٹ اے بچے ہیں تو ایسے ہی انڈاوٹ اے-انڈاوٹ اے ڈاوٹ اے ڈاوٹ اے ڈاوٹ اے کٹ جائے گا 10 ڈاوٹ اے سکائیں بھی سپوز کریں اگر اسٹوڈنٹس اے بی پلس سی انڈاؤڈ بی پلس دی انڈاؤڈ بی انڈاؤڈ بی انڈاؤڈ بی سوری اے انڈاؤڈ بی یاں بھی ہے انڈاؤڈ بی یہاں بھی انڈاؤڈ بی انڈاؤڈ بی ان سب میں سے کامن نکال سکتے ہیں ہم انڈاؤڈ بی کامن ہو گیا تو یہ ہو گیا اے پلس سی پلس دی تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اے پلس سی پلس دی انڈاؤڈ بی اسٹوڈنٹس ہم نے پڑھا اگر انڈاؤڈ بی ہوگا ہم نے ملٹیپلکیشن میں اسٹوڈنٹس پڑھا تھا اگر انڈاؤڈ میں مطلب جو اسکواروٹس میں اسکواروٹس ڈیفرنڈ اسکواروٹس ملٹیپلکیشن میں ہیں تو ہم سب کو ایک ہی ریڈیگل سائن کے نیچے لکھ سکتے ہیں اگر ڈیوین میں ہوگا اس کو بھی ہم ایک ہی ریڈیگل سائن ملٹیپلکیشن میں لکھ سکتے ہیں اگر اسٹوڈنٹس تو یہ کچھ ویسٹ ہے جو انڈاؤڈ روٹس کے تھے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے یہ ایمس کیوز میں آتے ہیں اسٹوڈنٹس ان کو کلیر کر لیں اور آگے انشاء لائن کے ہم جو ہے اس چپٹر کے جو خاص پوائنٹس ہیں نیکس لیکچر میں ہم وہ کریں گے